موسیقی گجرانوالا میں حواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے گجرانوالا پولیس کے جانب سے اہم قدم اٹھایا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں گجرانوالا وومنز انکلیو میں جہاں پر اب حواتین اپنے خلاف ہونے والی تمام ذاتیوں اور نائنسافیوں کے خلاف درخواست جمع کروا سکے گی موسیقی پورے پاکستان کی طرح گجرانوالا میں بھی حواتین کی کثیر تعداد اپنے خلاف ہونے والے جسمانی اور ذہنی تشدد کے خلاف مقدمات ہی درج نہیں کرواتی مگر اب حواتین وومنز انکلیو میں ہرائسمنٹ سائبر کرائم جائداد اور باقی ہر طرح کے مسائل کے لیے درخواست جمع کروا سکیں گی یہاں پر موجود فیمیل پولیس آفیسرز نہ صرف ان حواتین کے مسائل کو سنیں گی بلکہ اس پر فوری ایکشن بھی لیا جائے گا چند ماہ پہلے بننے والا یہ وومن انکلیو کس طرح ہواتین کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انداد فراہم کر رہا ہے یہ تو دیکھتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ادارہ کس حد تک ہواتین کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے میرے شوہر باہر ہوتے ہیں انہوں نے مجھے پیسے بیجے مکان حریدنے کے لیے وہ پیسے میں نے ایک پروپٹی ڈیلر کو دیئے کہ وہ مجھے مکان لے دے لیکن اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا اور پیسے لے کے فرار ہو گیا میں نے اس کے بہت ترلے کیے لیکن اس نے مجھے پیسے واپس نہ دیئے میں یہاں پہ آئی میں امتیبہ سے ملی انہوں نے میرا مسئلہ حل کروایا فورا اور ہم ذہنی تشدد کی بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دبا جاتے ہیں اپنے معاشرے کی حالات کی وجہ سے ہمارے پاس ریپ سروائیورز ہیں ریپ وکٹمز ہیں پولیس کا نام سنتے ہی ہے پولیس کی یونیفارم دیکھتے ہی لوگ جو ہے وہ ایک سپریسٹ ہوئے میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں لائک وہ اپنے آپ کو دکھا نہیں پاتے ان کی اپنے جو اصل ایموشنز ہیں وہ ان کو ایکسپلینگ یا ایکسپریس نہیں کر پاتے تو ہم ایک سائیکولوجسٹ ہم ان کو ایک ایسی کام اور ایک ایسی سٹیٹ پر لے کر آتے کہ جہاں پر وہ اپنے دل کے باتیں جو ہے وہ شیئر کر سکے وہ اپنے ایکسپریس کر سکے کہ اصل میں وہ کیا چیزیں ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں ان سب کو جاننے کے بعد ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسی ایک سٹیٹ پر لے کر آئے کہ جہاں پر وہ اپنی ایک سٹیبل لائف سائل گزار سکے یہ جو آفس ہے جس کا نام ویمن انکلیو ہے یہ خالصتان خواتین کے لیے ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی خاتون جو کسی بھی ڈسٹرس کا شکار ہے کسی بھی انکمپٹیبل سیچویشن سرکمسٹانسز کو فیس نہیں کر پا رہی اور اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس یہاں آ جاتی ہے ہمارا یہاں پہ موٹو ایک ہی ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر ویمن انکلیو پہ آ جاتی ہے اس کی بات کو پروپر سنا جائے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ اگر اس کی کوئی بھی اپلیکیشن ہے تو اس کو پروپر انٹرٹین کیا جائے میکسیمم کچھ نہیں اگر وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو اس کو بطور ریپورٹنگ سینٹر ہم ویمن انکلیو چکے کام کر رہا ہے تو اس کو بطور ریپورٹنگ سینٹر ہم اس کی اپلیکیشن کنسرن ڈپارٹمنٹ تو پہنچا دیں جیسے ہمارے پاس سائیبر ایف آئیے سائیبر کرائیم کے ساتھ ہمارا لنک ہے خاتون موٹس پنجاب کے ساتھ ہمارا لائزون ہے پھر ایسی اپلیکیشن ہیں جیسے خاتون اگر کوئی تھانی نہیں جانا چاہتی وہ یہاں آکے اپنی اپلیکیشن درج کر آ سکتی ہے اور اپنا معاملہ حل کر آ سکتی ہے کچھ ایسی اپلیکیشن ہیں جو پولیس آفیسر کے یا کسی اور دپارٹمنٹ کے گرنگیسٹ ہوتی ہے تو وہ ہم پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھی جوا سکتے ہیں اب تک ہمارے پاس جو ایک میکسیمم یا منیمم ایک فگر ہے ہمارے پاس خواتین آسکی ہے جماں کچھ درائیونگ سے ریلیٹڈ ہیں کچھ ومن امبرٹ پرسن کی ہیں کچھ کچھ ویل surprises department کی ہیں کچھ فیہ سائی بےonia minus سکو لنا ہے جہاں پہapolis کاریکٹر سیٹیفکیٹ ویریفیکیشن ریجیشن اور اس کے با اس باقری بたい کام کر رہا ہے جہاں لڑکوں کو Shake doing traffic police officers driving ڈ Это با riding پولیس کے ڈرائنگ سکول میں ایڈمیشن لیا تھا اور یہاں میری تین جن کی سیمیلیٹر اور پریکٹیکل ٹریننگ لی گئی تھی جس میں مجھے ٹراپک کے ڈولز اور ڈیگولیشن کے بارے میں اویر کیا گیا تھا میں نے سیٹیف کے ڈیسیب کر لیا ہے اور آج میرا لازٹرے ہے اور میں آئی فیل بری ہیپی اینڈ کانفیڈنٹ اور میں اب انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہوں اور آل کردیڈ پوست پولیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات میں خواتین بکٹم ہوں گی وہ مدیعہ ہوں گی کمپلیننٹ ہوں گی وہ اپنی جو بات ہے جو اپنی اپلیکیشن ہے وہ اس وومن انکلیب پہ آکے وہ کسی بھی تھانے سے تعلقا علیپور چٹھا سے ہو وانڈو سے ہو سیٹلائٹ ٹاون سے ہو سیوال لائن سے ہو کسی بھی تھانے کی ہو گجران والا کی ہو وہ یہاں پر اپنی آگے درخواست جمع کروا سکتے خاتون کی درخواستیں بھی ہم یہاں پر وصول کر سکتے ہیں اور جو بھی خاتون کسی سائبر حرائسمنٹ کا شکار ہے وہ یہاں پہ آکے اپنی درخواست کو سبمٹ کروائے گی اور ہم مطلقہ محکمے کو بھیجیں گے اور وہ اس پہ اپنا کام شروع کر دے گی